اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو این اردر ولوگ تو کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے چاند رات والی اور یہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں باہر تھوڑے تھوڑا سا کام کے لیے تھوڑے سے مطلب سوی ٹو گیرہ لینی تھی اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو نا ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں آل موسٹ ریڈی ہوں میں تو ریڈی تھی لیکن ہم لوگ ان سے جانا وہی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا امی کا یہ تھا کہ میں بہت زیادہ ٹائیڈ ہوں تو میرے کوئی نہیں جانا تو میں اور میرے سے جو چھوٹے والا بھائی ہے ہم دونوں نے سوچا کہ ہم دونوں چلے جاتے ہیں پھر جو ہے وہ چھوٹا بھائی ہے سب سے چھوٹے والا بھائی ہے اس کو منعیا ہے اور ایک جوہا پہ اور گئے ہیں اور باقی پورا رمضان جو ہے نا وہ الحمدللہ ہم لوگ نے جو ہے نا وہ گھر میں بڑے سکون سے گزارا تو یہاں پہ جو ہے وہ میرے سے چھوٹے والا بھائی جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا اور وہ کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں گاڑی لینے ہم لوگ نے سوچا کہ چلو ہم نا یارس پہ چلے جاتے ہیں چھوٹے والی پہ ایم جی اب کیا نکالنی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا وہ پھر امی جو ہے نا ان کو رو دو کے میں نے منع لیا تھا کہ چلو چلتے ہیں تو یہاں پہ بس امی جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئی ہیں تو یہ والا جو میرا بلوگ ہے وہ تین چار دنوں کے بعد آ رہے کیونکہ کافی زیادہ میں بیزی تھی وہ میں آپ لوگوں کو نیکس بلوگ میں بتاؤں گی تو یہاں پہ جو ہے وہ اب ہم لوگ جا رہے ہیں تو بس ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا مگوالی تھی مطلب ٹومیٹوز بغیرہ چلی بغیرہ جو ہے نا وہ عید کا دو تین دن جو چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ یوز ہوں گی وہ ہم لوگ انہیں مگوالی تھی تو بس یہاں پہ جانا وہ اب ہم لوگ آئے ہیں چھوٹا مطلب تھوڑا سا ہی سامان لینے ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ اگر یہاں سے نہ ملا تو پھر واپس نہ ہوا نا تو پھر ہم لوگ واپس چلے جائیں گے کیونکہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ تو ہم لوگ آئے ہوئے ہیں مرحبہ ہم لوگوں سے مطلب پندرہ بیس منٹ کا یہ مطلب ڈسٹنس ہے مطلب کار پہ تو اس وجہ سے جانا ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ جانا وہ مرحبہ پہ جائیں گے اور اگر نہ ملا تو واپس آ جائیں گے کیونکہ پھر آگے جانا وہ اور رش ہوتا جانا ہے تو پھر فائنلی ہم لوگوں کو جانا وہ مل گئی تھی اور یہ ہم لوگ لے کے آئے ہیں دو کیک آلمانڈ کیک ہے آلمانڈ ڈین ہنی تو یہ ہم لوگوں کو زیادہ پسند ہے کریم و ریم جانا وہ زیادہ آور لوڈ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جانا وہ کچھ ہم لوگ اپنے لئے کیک رس وغیرہ لے کے آئے تھے اور یہ جانا یہ ایک کیک لے کے آئے تھے ہم اپنے ریلیٹیوز کے لئے مطلب اپنے تایا کے گھر بجوانے کے لئے اور ہم لوگوں نے ایسے کیا تھا کہ افتاری کے بعد کچھ زیادہ کھایا نہیں تھا مینز ہم لوگ جانا وہ بس افتاری کیا دودھ بغیرہ میں نے بوائل کیا اور ہم لوگ جانا وہ نکل گئے تھے فٹا فٹ کیونکہ ہم لوگوں نے سوچا میں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ رش ہو جانا ہے تو اس وجہ سے جانا ہم لوگ رش ہونے سے پہلے پہلے ہی ہو کے آگئے تھے اب جب ہم گئے تھے جانا تب بھی کافی رش ہو گیا ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد تو بس جانا وہ کافی زیادہ ہی ہو جانا تھا تو اس وجہ سے جانا ہم لوگ جلی جلی گئے تھے تو اتنا زیادہ کچھ کھایا نہیں تھا تو یہ ہی تھا کہ آ کے کھا لیں گے بس یہاں پہ آ کے میں نے جانا وہ ایک دو کام کیے وہ آگیا آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور پھر جانا وہ میں نے آرام سے بیٹھ کے یہ جو ڈراما ہم تو میں وہ اتنا مطلب میں نے سنا ہے کہ کافی اچھا ہے تو پورا رمضان جانا وہ ہم لوگوں نے کچھ بھی نہ کوئی مووی نہ کوئی ڈراما وغیرہ دیکھا ہے ایک دو اپیسوڈ ہم تم کی دیکھی تھی وہ بھی کافی مطلب لاسٹ والے رمضان میں ایک دو میں آکے تو بس یہاں پہ بہت ساتھ دیکھ رہی ہوں اور ساتھ جانا وہ میں کافی زیادہ آج ٹھوس ہوں گی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں جانا رات نہیں سوں گی تو بس یہاں پہ جانا وہ میں نے پہلے کھائی فروٹ چارٹ اور فروٹ چارٹ کا جانا وہ کلر بلکل ڈیفرنٹ ہو گیا تھا کیونکہ جب ہم لوگ فریش فریش میں آتے ہیں تو بڑی مزے کی لگتی ہے لیکن تھوڑے سے ٹائم کے بعد جانا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پہ پڑا ہوا گرما اور میں نے اپنے لئے مگوایا تھا زنگر شوارما تو یہاں پہ جانا بس میں وہ ہی کھاؤں گی کیونکہ میں نے پہلے فروٹ چارٹ بھی کھائی تھی اور اس کے فورم بعد یہ بھی کھا لیا تھا اور میرے سے بلکل بھی مدلونا ہیلا جلانی جا رہا تھا ویسے میں نے جانا وہ ہاف پڑ گئے کھایا تھا اور ہاف جانا وہ گرما کھایا تھا میں نے پورا نہیں کھایا تھا میں ڈائن نہیں ہوں تو یہاں پہ جی ہے وہ میں نے اپنے کافی کام کر لیا میں نے آکے جانا وہ آتے ہی پہلے کھانا کھانے سے پہلے وہ چاول ان کو اچھی طرح ساف کیا ان کو بھگو دیا کیونکہ آج بن رہی ہے کھیر تو بس جانا ابھی جانا جتنا ہم لوگوں سے کافی سارا حد تک جتنا ہم لوگوں سے کام ہو پائے گا ہم لوگ نہ کر لیں گے کیونکہ پھر صبح کے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ عید کی نماز بڑھنے جانی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر مندہ تیار شعار ہو کے کیا کچن میں گسا رہے تو یہاں پہ جانا وہ امی دو رہی ہے مٹان اور میں جو نا وہ کر رہی ہوں نیچے تھوڑ چھوٹے موٹے جو کام ہے وہ میں نے کہا چلو تنجے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جانا وہ امی انڈا بنا کے گئی تھی بڑے بھائی کے لیے تو اس میں سے جانا وہ یہ تھوڑے سنین بچ گئے تھے اور تھوڑے سے جانا وہ میں اور کارٹ کوٹ لوں گی باقی جو ہے وہ میں امی سے پوچھ کے ہی اندر ایڈ کروں گی یہاں پہ جانا وہ کھیر کے چاول میرے سے کافی زیادہ بھی گو ہو گئے تھے ان میں سے جانا وہ ہاف یوز ہوئے تھے ہاف جانا وہ امی نے رکھ لیا تھے نکال کے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے بٹن بٹن بھی واش کر دیا اور بٹنوں کا پوچھے ہی نہیں یہ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہن سانو اون دو ہن سانو اون دو ہن سانو اون دو جیسی کرتے کرتے ہیں اتنے سارے ہو جاتے ہیں دو کے ہٹا پھیڑ دو دو کے ہٹا پھیڑ دو تو یہاں پہ جو ہے وہ کھیر بھی ایک سائٹ پہ بن رہی ہے اور ایک سائٹ پہ میں نے جانا وہ مٹن کو اس کے اندر سب کچھ ایڈ کر کے میں نے اس کو ڈکن لگا کے رکھ دینا ہے پانچ سے دس منٹ بس اور ایسے ہو جائے گا کہ یہ ساتھ جانا وہ میرینیٹ ہو جائے گا مطلب ساری رات جانا وہ پھر ایسے ہی بن دی رہے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ میں میں نے جانا وہ اتنا چھوٹا سا جانا چھوٹو سا جانا وہ میں نے جاگ بھی لگا لیا ہے کیونکہ نیکس جانا وہ کسی نہ کسی چیز میں کام آ جائے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ almost چیزیں جانا وہ done ہے اس کے بعد میں نے پڑھی نمازِ عشاء اور یہاں پہ جانا میں اپنی چائے اوون میں گرم کر کے لے کہتے ہیں ہوں گی تھوڑی سی تسبیح وغیرہ اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرا جانا وہ قرآن پاک ختم ہو گیا تو میں نے جانا وہ تھرٹی رمضان کو نا تیس میں روزے کو جانا وہ میں نے مورننگ ٹائم اپنا جانا وہ قرآن پاک بھی ختم کر لیا تھا اور بس یہاں پہ جانا میرا یہ چھوٹا موٹا سا چاند رات کا ولوگ اس میں کوئی مطلب مہندی شندی نہیں ہے چلو کوئی نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تو بس یہاں پہ میں آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ